حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک عرابی آیا جس کے پاس گوہ تھی وہ کہنے لگا مجھے لاتو عزا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھ پر ہرگیز ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ تمہاری صداقت کی گواہی نہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سنو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے گوہ بول گوہ سنتے ہی عربی زبان میں بول اٹھی لبائی گیا رسول اللہ عالمین تمام سعادتیں اور کامیابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتی ہو گوہ نے فوراں جواب دیا اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے اور زمین میں جس کی حکومت ہے اور سمندر میں جس کا راستہ ہے اور جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں وہ بولی آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیجین ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا وہ نجات پا گیا اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا وہ دونوں جہانوں میں نقصان پا گیا اس عرابی نے جب گوہ کی گواہی سنی تو وہ فوراں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت کا اقرار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیجین ہونے کا علم جانوروں کو بھی ہے پھر جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ختم نبوت میں شک کرے اس سے بڑھ کر بدنصیب اور کون ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے انویلو بیورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اچھا